پسند کی کس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور جب ہم خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں یہاں مجھے ایک کلنگ یاد آتی ہے فورما نوٹ فورما بٹ گوونر سلمان تاثیر کی جو کلنگ ہوئی ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے جوڈیشری بڑے ایکشنز تو لے لیتی ہے لیکن اس پہ تو بالکل بیٹھی بھی ہے اور لمبا کیس ہے جبکہ ایک شخص نے بلینک ایک شوٹ کی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھئے ہمیں صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایماندار اور جورت مند ہونا پڑے گا اگر ہم مداہنت سے اور مسلحت کوشی سے کام لیتے رہے تو ملک کا مستقبل خطرے میں ہے سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی جس شخص نے اس کو مارا whatever was the background وہ شخص قاتل ہے اس کو قاتل ہونے کی حسیت سے سزا ملنی چاہیے تھے گورنر سلمان تاثیر نے اگر کوئی جملہ ایسا بولا جس پر میں ایک کمنٹ نہیں کر سکتا یہ چیزیں تحقیق طلب ہوتی ہیں جو گستاخی رسول پر جا کے منتج ہوتا ہے اگر بالفرض میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا بولا یہ ثابت ہو جائے even then کسی ایک سیویلین اور انڈیویجول کو قتل کرنے کی اجازت نہیں اسلام اجازت نہیں دیتا اگر وہ لو اپنے ہاتھ میں لے کے قتل کرے گا وہ قاتل تصور کیا جائے گا اس کی سزا موت ہے اور یہاں اور جہاں تک میں نے اس کے سٹیٹمنٹ کو دیکھا تھا جو کچھ ٹی وی یا آرات کے ذریعے میرے نالیج میں آیا وہ سارا سٹیٹمنٹ بحیثیت اسلام کے ایک طالب علم کے میں اگر پڑھو تو وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ جس کو گستاخی رسول اور احانت رسول کہتے ہیں جس پر سزا موت ہوتی ہے اس کی دیفنیشن میں نہیں آتا وہ سٹیٹمنٹ آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ غلط تھی آپ سمجھے انکالڈ فار تھی ایک کنفیوزڈ مائنڈ کا ایک آوٹ کم ہے اور گورنر کی حسیت سے اس کا مرتبہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ وہ کہے ناجائز بات کئی غلط کئی مگر دیفنیشن ٹیکنیکلی سپیکنگ اس دیفنیشن احانت رسول میں وہ جملہ نہیں آتا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آتا بھی ہو ایمان دین یہ کوٹ آف لا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرائل کرے